اتنی محبت کرونا ہماری ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ اور ہماری رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے ہم اپنی رائٹر کے تہے دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس نوول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپڈیرز حاصل کرنے کے لیے وہ تیز ہوتی سانسوں اور تیز ہوتی درکن کے ساتھ بہت تیزی سے اس سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی اسے راستے کا علم نہیں تھا بس اسے یہاں سے کسی بھی صورت نکلنا تھا اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا اس کی حمد اب جواب دے گئی تھی پاؤں بڑی طرح دکھ گئے تھے لیکن اسے حمد نہیں ہارنی تھی وہ نڈال ہوتے وجود اور ماوف ہوتے ذہن کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی تھی اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرہ آ رہا تھا مگر اسے یہ موقع نہیں گوانا تھا اچانک کوئی اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اس چٹان نماز چیز سے ٹکڑا کر گرتی ہے اور اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا آ جاتا ہے تاریکی میں جاتے ہوئے دماغ کے ساتھ جو آخری بات اس کو یاد آتی ہے وہ یہ کہ اس کا بے ہوش وجود دو مضبوط بازوں کی گرفت میں ہیں تبتی ہوئی دوب میں وہ مایوس قدم اٹھائے چلا جا رہا تھا سنجیدگی ہمیشہ اس کی طبیعت کا حاصل رہی ہے لیکن آج اس کی آنکھوں میں مایوسی بھی ساتھ تھی اسے نہیں لگتا تھا یہ جواب بھی اس کو ملے گی ہاتھ میں پکڑی اپنی ڈگڑیاں کسی ردی کی مانت محسوس ہو رہی تھی سست قدم اٹھاتا ہوا وہ گھر میں داہل ہوا اسلام علیکم امہ زین نے نادیا بیگم کو سلام کیا والیکم سلام بیٹا کیسا رہا انٹرویو انہوں نے پر امید لہجے سے پوچھا سفارش کے بنا پر سیلیکشن ہو گئی کسی اور کی زین پانی گلاس میں نکالتے ہوئے جواب دیا تھکن کے اثار اس کے چہرے پر نمائیا تھے مایوسی کفر ہے بیٹا ہر چیز کا وقت مقرر ہے مل جائے گی جواب بھی جاؤ موہا دھو کے آؤ میں کھانا لاتی ہوں وہ دماغ میں آئی سب سوچوں کو جٹک کے کمرے سے چلا گیا ہور اٹھ جاؤ کالج نہیں جانا کیا آج اسما کمرہ سمیٹتے ہوئے کہنے لگی جی ماما بس اٹھ گئی وہ کسل مندی سے اٹھ گئی ہر روز کی طرح اس کو سب کا ناشتہ بنانا تھا اس کے بعد اپنے کالج کے لیے نکلنا تھا یہ بھی شکر تھا کہ اس کے چچا اور تایا اس کو پڑھا رہے تھے برنا باپ کے انتقال کے بعد بہت مشکل وقت انہوں نے گزارا تھا یہی بہت تھا کہ اس کے چچا اور تایا نے اس کو اور اس کی ماما کو گھر جگہ کے ساتھ ساتھ دو وقت کی روٹی بھی میسر کر دی تھی اسما کے گھر والوں نے وقار صاحب کی انتقال کے بعد ساپ لفظوں میں دونوں ماں بیٹی کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تھوڑا چچا اور تایا کو ہوفے خدا تھا اور اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی سمجھتے ہوئے گھر میں جکا دی ہور اور اسما کے ساتھ تایا اور چچا کا رویہ تھوڑا بہت نرم رویہ تھا اس کے بڑک ستائی اور چچی کو ان دونوں کا وجود بڑی طرح کھٹکتا تھا باقی کزنز بھی سب اپنی اپنی پڑھائی اور دنیا کے جمیلوں میں مصروف تھے مود ہوا تو مو لگا لیا نہیں تو تو کون اور میں کون والا حساب تھا صرف ایک ہزر ہی تھا جو ہور اور اسما کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا سکول کی چھٹی کا وقت تھا شاہ اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہا تھا ایسے میں اس کی نظر ایک مصوم سی گڑیا پر پڑی جو آنکھوں میں دیر سارے آنسو لیے بینچ پہ بیٹھی رونے میں مصروف تھی وہ ون یا ٹو کلاس کی سٹوڈنٹ ہوگی بچی نے جب کافی دیر تک اپنا رونے کا مشکلہ جاری رکھا تو شاہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا کیا ہوا گڑیا تم رو کیوں رہی ہو بچی نے اپنا مشکلہ ترک کر کے اپنے برابر میں بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو اس کی کلاس کا نہیں تھا حیرت سے بولی میرا نام گڑیا تو نہیں کیا میں تمہیں گڑیا جیسی لگی بچی نے معصومیت سے پوچھا اس کی بات سن کر شاہ ہسا گڑیا جیسی نہیں پڑی جیسی لگی ہو گڑیا تو ویسے ہی بولا میں نے اچھا تو پڑی یہ بتاؤ تم رو کیوں رہی تھی شاہ نے دوبارہ پوچھا میں نے ہومورک کمپلیٹ نہیں کیا تو ٹیچر نے مجھے ڈانٹا بچی نے دوبارہ آنکھوں میں آنسو لیے کہا تو تم نے اپنا ہومورک کیوں نہیں کیا ماما گھر کے کاموں میں بیزی رہتی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بچی نے اداسی سے جواب دیا اس ہونٹ کے نیچے بائیں طرف دل بھی شاہ کو اداس لگا کوئی بات نہیں ہومورک تمہیں میں کروایا کروں گا فرینڈ بنو کی میری شاہ نے پڑی کے آگے ہاتھ پڑھا کر کہا جسے پڑی نے تھام لیا اور یوں وہ دونوں دوست من گئے آج وہ پھر انٹرویو دینے گیا تھا مگر سیپارش کی بنا پر کسی اور کی سیلیکشن پہلے ہی ہو گئی تھی اسے اپنا آپ بے بس محسوس ہوا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی ہی سوچوں میں گم جب وہ گھر کی طرف واپس آیا تو ایک نیا انتہان اس کے استقبال کے لیے منتظر تھا گھر کے دروازے پر تالہ لگا دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اممہ اس وقت کہاں جا سکتی ہیں برابر والوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ اچانک بے ہوش ہونے کی وجہ سے بلال انہیں قریبی ہسپتال لے گیا ہے وہ وہی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا کیا ہوا اممہ کو بلال زین نے بلال کو دیکھتے ہوئے پوچھا سانیہ صبح آنٹی کے پاس گئی تھی تو آنٹی کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گئی سانیہ نے مجھے بتایا تو میں آنٹی کو ہسپتال لے آیا بلال نے تفصیل سے بتایا تم بتاؤ تم کہاں تھے ساتھ ہی بلال نے زین سے پوچھا کچھ نہیں یار انٹرویو کے لیے گیا تھا وہی سے ہوار ہو کر آ رہا ہوں خیر میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں یہ کہ زین ڈاکٹر کے روم کی طرف گیا می آئی کم ان آئین تشریف رکھئے ڈاکٹر ولید نے کہا کیا رشتہ ہے پیشنٹ سے آپ کا ڈاکٹر ولید نے زین کے بیٹھتے ہی پوچھا مدر ہے میری زین نے جواب دیا مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وقت پر پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروانے سے ان کی ایک کڈنی فیل ہو چکی ہے اور دوسری انفیکٹڈ ہے آپ ان کا حیال رکھیں اور پراپر ٹریٹمنٹ شروع کروائیں ڈاکٹر نے تو اپنی بات ختم کر دی مگر زین کے لیے سوچوں کے نئے پہلو نکل آئے کمرے سے باہر آنے پر زین اپنی امہ کے پاس گیا وہ دوائیوں کے زیرے اثر سو رہی تھی زین نے اپنے آپ کو اتنا بیبس اور لچار پہلے نہیں سمجھا تھا دو تین چھوٹی موٹی ٹویشن سے دو وقت کی روٹی تو میسر ہو جاتی تھی مگر اب امہ کا علاج یہ اس کے لیے سوالیاں نشان تھا مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا کیونکہ اس کے لیے دنیا میں واحد رشتہ اس کی ماں کا تھا زین ایک کچھ حال کرانے میں پیدا ہوا ساجد صاحب آئیڈیل شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین باپ بھی تھے بہترین جوب تھی زندگی سہولیات سے عراستہ تھی زین ان کی اکلوتی اولاد تھا جو کہ شادی کے چھ سال بعد پیدا ہوا تھا اس لیے ساجد صاحب اور نادیا بیگم نے اس کے لیے بہت خواب دیکھے تھے خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے مگر آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا ہوتا ساجد صاحب پارٹنرشپ کی بنیاد پر اپنے دوست زفر مراد کے ساتھ بسنس ٹارٹ کیا جس سے انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی ملی زندگی خوشکوار گزر رہی تھی کہ ایسے میں ایک دن اچانک کار ایکسڈنٹ میں ساجد صاحب کا انتقال ہو گیا اس وقت زین پندرہ سال کا تھا ابھی وہ دونوں اس حدمے سے نہیں نکلے تھے کہ ایک دن اچانک زفر مراد انکشاف کیا کہ بسنس میں کافی نقصان ہوا اور سارا سرمایہ بھی ڈھوک گیا ہے اس وقت نادیا بیگم کو خالات کی سنگینی کا علم ہوتا ہے زفر کی باتوں میں انہیں صداقت محسوس نہیں ہوئی مگر وہ اکیلی عورت ذات کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ اپنی زندگی اور حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بلال اس کے پاس آیا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بلال نے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا زین نے ساری تفصیل بلال کو بتائی سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں وہ اس وقت پریشان دکھ رہا تھا پریشان مت ہو آزمائش کا وقت ہے گزر جائے گا کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہاری لئے کچھ کر سکتا بلال اس کا مخلص دوست تھا محلے میں برابر میں ہی رہتا تھا اس کے اوپر بھی تین بہنوں کی اور مذہور باپ کی ذمہ داری تھی وہ زین کی طرح ہی مجبور تھا جاب اس کی بھی ضرورت تھی جو زین کی طرح اس کے پاس نہیں تھی پور جیسے ہی تھکی ہاری کالج سے گھر پہنچی تو سارا چچی نے اسے کچن میں بلوا لیا آ گئی تم جی چچی کوئی کام تھا اور نے پوچھا ظاہر ہے تبھی تو بلائیا ہے آج ماہم کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں تم شام کے لیے اچھا سا ریفریشمنٹ تیار کرو اور پھر کمرے میں ہی رہنا یہ کہہ کر وہ چلی گئی پور کچن میں بیزی ہو گئی کالی سے اپنا اسائیمنٹ بھی لازمی سبمٹ کروانا تھا تو اب سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جلد ہی کچن کے کام سے فارق ہوئی آج عام دینوں کی بنسبت موسم اچھا تھا گرمی کا احساس نہیں تھا وہ اپنا اسائیمنٹ لے کر لون میں آ گئی ماہم کے رشتے والے آ چکے تھے ماہم میک اپ میں لبریز مسکرا مسکرا کر انہیں ناشتہ دے رہی تھی اور چچی بات بات پر مسکرا مسکرا کر بتا رہی تھی کہ کباب لیں ماہم نے بنائے ہیں مکرونی تو ٹیسٹ نہیں کیا آپ نے اس کے ہاتھ کی مکرونی گھر میں سب کو بہت پسند ہے جب رشتے والی ہاتون جانے لگیں تو ان کی نظر باہر نکلتے ہوئے لون میں پڑی انہوں نے سارا چچی سے پوچھا کون ہے یہ لڑکی وہ اپنی بیزاری چھپا پائے مسکرا کر بتانے لگ گئیں یہ میری جیٹ کی بیٹی ہے ان کے جانے کے بعد چچی خور کی خبر لینے اس کے سر پر ناصل ہو گئیں میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے انہوں نے خور سے کہا مگر میں تو وہاں نہیں آئی چچی میں تو یہاں لون میں اپنی کالج کا کام کر رہی تھی خور کے جواب دینے پر سارا چچی نے غصے میں اس کا اسائیمنٹ پھار دیا آئندہ اگر میری بات نہ مانی اور زبان چلائی آگے سے تو ان کاغذ کی طرح تمہارا حال کروں گے خور بے بسی سے آنسو بہاتی انہیں دیکھ رہی تھی اب دوبارہ اس کو اتنی محنت کرنی پڑے گی شور کی آواز سن کر اسما ہور کی امی وہیں آگئی کیا ہوا بابی اپنی بیٹی کو کابو میں رکھو اور اس کی زبان کو بھی یہ کہہ کر وہ چلی گئیں ہور تم نے زبان چلائی ہے ہور روتے ہوئے نہیں ماما میں نے تو انہیں صرف یہ کہا کہ میں ان حدون کے سامنے روم میں تو نہیں آئی میں یہاں بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھی دیکھیں چچی نے میری ساری محنت ضائع کر دی اسما لمبی سانس بڑھ کر رہ گئی دیکھو ہور آئندہ اپنی چچی یا کسی کو آگے سے جواب نہیں دوگی تم مگر ماما میں نے تو ہور میں کیا کہہ رہی ہوں اسما نے ہور کی بات کاٹتے ہوئے کہا جی ماما ہور بھی اپنے نوٹس لے کر اندر چلی گئی اسما آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا کرنے لگی اللہ پاک میری ہور بہت مسوم ہے آگے اس کا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑے اور اس کے نصیب میں محبت کرنے والا شخص لکھ دینا اگلے دن شاہ کو ہاف ٹائم پر پڑی نظر آ گئی وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھ کے اس کے پاس جا بیٹھا کیسی ہو پڑی شاہ نے پوچھا میں ٹھیک ہوں اس نے ہفکی سے جواب دیا ساتھ میں تل بھی ہفوا ہو جیسے ارے یہ تمہارا مو کیوں بنا ہوا ہے شاہ نے پھولے ہوئے گال دیکھ کر پوچھا آج ماما نے مجھے لنچ میں بسکٹ رکھ دیئے مجھے وہ نہیں کھانے جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی بتائی اس میں کون سی بڑی بات ہے تم میرا لنچ باکس لے لو اس میں سینڈوچ ہے تمہیں سینڈوچ پسند ہے شاہ نے سینڈوچ اس کی طرح بڑھاتے ہوئے پوچھا ہے یہ تو اچھے ہیں شاہ پھر تم یہ بسکٹ کھالو شاہ مسکراتے ہوئے ٹیشو سے پڑی کا مو ساف کرنے لگا جہاں کریم لگی ہوئی تھی اور وہ سینڈوچ سے انصاف کرنے لگی زین نادیا بیگم کو ہسپتال سے گھر لے کر جا رہا تھا اچانک اس کی نظر گاری میں بیٹھے اس وقت پر پڑی جس سے زین کی رگیں تن گئیں یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے آج وہ زندگی میں اس مقام پر تھا اس کے باپ کا دوست زفر مراد زین نے اس گاری کا پیچھا کرنا چاہا مگر گاریوں کے سمندر میں گاری کہاں گئی اسے سمجھ نہیں آیا شکستہ قدم لے کر واپس آیا تو یہ واپس اس شہر میں آ گیا ہے اس نے نفرت سے سوچا وہ کالج سے گھر پہنچی ہی تھی کہ اسے محول میں تلخی کا احساس ہوا اسما آ گئی ہو ہور چلو فریش ہو جاؤ میں کھانا لاتی ہوں تمہارے لیے ہور ماما آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں کچھ نہیں ابھی پیاس کاٹی تھی شاید اس وجہ سے ہو رہی ہوں انہوں نے ٹالنا چاہا مجھے لگ رہا ہے آپ روئی ہیں ماما پلیس مجھے بتائیں کیا بات ہے اور ویسے بھی چچی اور تائی کے تیور دیکھ کر لگ رہے ہیں کچھ ہوا ہے پلیس بتائیے نا کیا ہوا ہے کل جو لوگ ماما کو دیکھنے آئے تھے وہ تمہیں پسند کر گئے ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے اگر تمہارا رشتہ دینا ہے تو ٹھیک ہے اسما کپروں کی تیہ لگاتے ہوئے ہور کو بتانے لگیں تو اس سے چچی اور تائی نے آپ کو باتیں سنائیں ہوں گی پہلے بھی جو رشتہ آیا تھا وہ اسی طرح سے واپس ہو گیا تھا اسما نے بولا ہیر چھوڑو تم فریش ہو میں کھانا لاتی ہوں وہ ہور کو شرمندہ دیکھ کر بولی ویسے بھی ان کی بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں تھا بلال زین کے گھر آیا زین ابھی دمائیاں لے کر گھر آیا ہی تھا کیسی طبیعت ہے اب آنٹی کی بلال نے پوچھا اب بہتر ہے پراپر ٹریٹمنٹ کروانا ہوگا اور علاج کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوگی بس یار یہی سوچو تو ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہو جائیں گے میں کیا کروں کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ زین نے لاچاری سے کہا میں نے اس دن جو تجویز دی تھی اس پر عمل کرو لال نے آرام سے جواب دیا دماغ خراب ہے تمہارا ابھی تک دماغ سے نکالی نہیں تم نے وہ فضول بات زین نے دپٹتے ہوئے اسے کہا ٹھیک ہے پھر اس کا کوئی دوسرا حل ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ اپنی الجنوں کو دور کروں بلال نے آرام سے کہا یار تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو یہ صحیح نہیں ہوگا میرا دل نہیں مان رہا ہے زین نے بلال کو سمجھانا چاہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کوئی دوسرا راستہ ہے تمہارے پاس تو مجھے بھی بتاؤ نہیں تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنٹی کو سسکتے ہوئے دیکھو بلال نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا اور زین اپنا سر تھام کے بیٹھ گیا مجھے تو نہیں لگتا بھابی جب تک یہ لڑکی ہمارے سر پر مسلط رہی گی ہماری بیٹیوں کے نصیب کھلیں گے سارا چچی کو رشدہ ختم ہونے کا تو ابھی تک نہیں بولا تھا مجھے تو کچھ اور ہی فکر کھائے جا رہی ہے فاطمہ تائی نے کچھ سوچتے ہوئے بولا بلا وہ کیا چچی نے پوچھا میں نے کچھ دنوں سے نوٹ کیا ہے ہزر ہور کے آگے پیچھے رہتا ہے کافی ہمدردی ہو رہی ہے اسے فاطمہ تائی نے جیسے اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہا یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی تھی مگر بولا اس لیے نہیں کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے سارا چچی نے بھی ہمدردانہ لہجہ اختیار کیا اور ویسے بھی یہ اسما صرف شکل سے ہی سیدھی ہے اس نے ہی کوئی پٹی پڑھائی ہوگی اپنی بیٹی کو سارا چچی نے مزید آگ لگانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئیں میں اپنے جیتے جی تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی اس گھر میں صرف نیہا مانجی ہی میرے بیٹے کی دلہن بن کر آئے گی اور اب اس ہور کا بھی کچھ سوچنا پڑے گا انہوں نے بھڑکتے ہوئے کہا جلد ہی سوچئے گا کہیں بات آگے نہ پڑ جائے سارا چچی اپنا کام دکھا کر مطمئن ہو گئیں شاہ کی پڑی پر نظر پڑی وہ بریک میں اپنی بکس کھولے مصروف تھی شاہ اس کے قریب آیا کیا ہو رہا ہے پڑی شاہ نے پڑی سے پوچھا مجھ سے پرابلم سال نہیں ہو رہا اس نے افسردگی سے کہا ذرا دکھاؤ مجھے شاہ نے ہاتھ میں بک لیتے ہوئے کہا ارے یہ تو بہت ہی ایزی ہے ادھر دیکھو میں سمجھاتا ہوں آیا نہ سمجھ میں شاہ نے پوچھا بلکل نہیں پڑی نے ایک قدا سے جواب دیا اس کے بعد ساتھویں دفعہ سمجھانے پر پڑی کو سمجھ میں آ ہی گیا وہ کیا ہے نا میرا مہت تھوڑا ویک ہے پڑی نے مصومیت سے کہا اسے تھوڑا ویک نہیں کہتے بہت زیادہ ویک ہو تم مہت میں شاہ نے سنجیدگی سے کہا جاؤ نہیں ہو تم میرے دوست نہیں بات کرتی میں تم سے پڑی اچھا حسا برا مان گئی ارے میں تو مزاک کر رہا تھا ہفا تو نہ ہو اس نے دو انگلیوں سے پڑی کے گھال کو چھوا آہر پڑی مان گئی جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ان دونوں کی دوستی اور پکی ہوتی جا رہی تھی اور ان کی دوستی کی کتنی مدت ہے یہ دونوں ہی اس سے بے خبر تھے پور کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی ہزر وہیں چلا آیا اور کیا بنا رہی ہو دیئر کزن میں رات کے کھانے کے لیے کیمہ بنا رہی ہوں اور ابھی پلاو بنایا ہے کیا آپ کو کچھ چاہیے اس نے کام کرتے ہوئے ہزر سے پوچھا ایک وہی تو تھا جو سارے کزنز میں اس کا حیال رکھتا تھا ورنہ تو سب ضرورت کے وقت ہی اس کو پکارتے تھے اگر مسئلہ نہ ہو تو ایک کپ چائے بنا دو وہ سامنے ہی چیئر پر بیٹھ گیا مسئلہ کیسا ہزر بھائی ابھی بنا دیتی ہوں وہ چائے کا پانی چڑھانے لگی تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں کہیں کوئی پروبلم تو نہیں ہزر نے سامنے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا نہیں سٹڈیز تو اچھی چل رہی ہیں ایکزیمز بھی ہونے والے ہیں بس اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں اس نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا اگر کوئی بھی پروبلم ہو تو بلا ججک پوچھ لینا جی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کا ہی سر کھاؤں گی ہور نے مسکراتے ہوئے ہزر کو جواب دیا ہزر بھی مسکرانے لگا اتنے میں فاطمہ تائی آ گئی تم یہاں کیا کرے ہو ہزر امی جائے پی رہا تھا کچھ کام ہے آپ کو ہاں مجھے تہمینہ خالہ کے گھر جانا ہے اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو انہوں نے ہور سے پوچھا جی تائی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی ہور نے کام ختم کرتے ہوئے جواب دیا ہو گئی نہ تیاری تائی نے پوچھا جی ہور نے اتنا ہی کہا تو جاؤ اپنے کمرے میں یہ کہتے ہی وہ بھی چلی گئی اور پیچھے ہور بھی کچن سے نکل گئی ہزر وہاں بیٹھ کر افسوس سے اپنے گھر والوں کے روئیے کے بارے میں سوچ رہا تھا رات بڑا بجے کا وقت تھا یہ سڑک بہت سنسان تھی جہاں وہ دونوں جاریوں میں چھپے اپنے شکار کے تاقب میں تھے تھوڑی دیر خاموشی میں ارتکاش پیدا ہوتا ہے ایک گاڑی جو دور سے آتی دکھتی ہے وہ دونوں چکنے ہو جاتے ہیں قریب آتے ہی سڑک پر پڑے کان سے گاری کے ٹائر بسٹ ہوتے ہیں اور گاری جٹکہ کھا کر رکھتی ہے گاری میں بیٹھا وہ شخص گاری کا دروازہ کھول کر ٹائر دیکھنے باہر نکلتا ہے اچاندیک ہی وہ دونوں جاریوں سے نمودار ہوتے ہیں اور اس شخص پر حملہ کر دیتے ہیں دونوں ہاتھ اوپر کر لو اور خبردار کوئی ہشیاری دکھائی تو یہیں کاٹ کر پھینگ دوں گا نکاب پوش میں سے ایک جس کے ہاتھ میں چھوٹا سائز کا چاکو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے اس شخص کو دم کانے کی پوری کوشش کرتا ہے اوکے اوکے میں کچھ نہیں کر رہا لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے پلیز مجھے جانے دو اس شخص نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا دوسرا نکاب پوش اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے یار یہ بچارہ سچ بول رہا ہے اس کو جانے دیتے ہیں مگر اس کی سرگوشی اتنی آہستہ نہیں تھی جو سامنے کھڑے شخص کو سننے میں نہ آتی ہو وہ پل میں سمجھ گیا یہ لوگ اس کام میں نئے ہیں یا بلکل اچھے کھلاری نہیں ہیں میرے پاس سے تم دونوں کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر تم لوگ مجھے نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں گاڑی میں مجود رقم تمہارے حوالے کر دیتا ہوں اس شخص نے بولا جلدی کرو بغیر کسی خوشیاری کے رقم ہمارے حوالے کر دو ایک نکاب پوش بولا اس شخص نے گاڑی کی طرف جا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے خوشیاری سے پسٹل نکالا وہ دونوں اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے وہ ایک دم مڑا اب تم دونوں جلدی سے اپنے اپنے چاکو نیچے رکھ کر ہاتھ اوپر کر لو یہ پسٹل لوڈڈ ہے ان دونوں کے پسینے چھوٹ گئے اور جلدی جلدی اپنے چاکو نیچے رکھ کر ہاتھ اوپر کر لیے گوڑ اب اچھے بچوں کی طرح ان دونوں نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکاب ہٹایا وہ اشر کے ہم عمر دو لڑکے تھے اب جلدی سے یہ بتاؤ تم دونوں کو یہیں شوٹ کر کے جلا جاؤں یا پولس کو انفارم کر دوں یہ سن کر ان دونوں کی ہوایاں اڑ گئیں ان میں سے ایک جلدی سے بولا دیکھو پلیز ہمیں جانے دو ہم لوگ کوئی چور نہیں اور یہ سب بہت مجبوری کی بنا پر کیا ہے وہ بھی پہلی بار ہم ایسے بلکل نہیں ہیں وہ تو تم دونوں کے چاکو کے سائز اور ہاتھوں کی کپ کپاہت دیکھ کر مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا پلیز ہمیں جانے دو ہم بہت مجبور ہیں اب ایسا نہیں کریں گے ان میں سے ایک بولا چلو پھر تم دونوں اپنی اپنی مجبوریاں بتاؤ پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اشر نے زین اور بلال کی کہانی سنی اور اندازہ لگایا کہ وہ سچ بول رہے ہیں کچھ سوچتے ہوئے اشر بولا چلو تم دونوں کو پولس کے حوالے نہیں کرتا مگر میری ایک شرط ہے زین اور بلال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ شرط کیا ہے زین نے پوچھا اگلی بار تم دونوں اکیلے نہیں ہوں گے ہم تینوں مل کر واردات کریں گے اشر نے عام سے انداز میں بولا کیا زین اور بلال ایک ساتھ چیخ کر بولے اس میں اتنی حرانی کی کیا بات ہے اور مال بھی برابر کا تقسیم ہوگا اشر نے ان دونوں کو حیرت سے مو کھولے دیکھ کر نارمل انداز میں کہا زین اور بلال عجیب گھومگو کی کیفیت میں پڑ گئے کہ کیا جواب دیں یار اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے اشر دوستانہ انداز میں بولا اور ویسے بھی تم دونوں ماہر نہیں لگتے اس کام میں جو انداز تم دونوں کا اسے تو کوئی بچہ بھی نہ ڈڑے اس کا انداز صرف مزاق اڑانے والا تھا اور یہ بات تو وہ دونوں بھی جانتے تھے یہ کام ان دونوں کے اکیلے کے بس کی بات نہیں تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ تمہیں اس کام کی ضرورت ہے زین نے اس کے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ضروری نہیں ہر کام مجبوری میں کیے جائیں کچھ کام کبھی انجوائمنٹ کے لیے یا ایڈوینچر کے طور پر بھی کیے جاتے ہیں اشر نے جواب دیا زین کو اس کے سوچ پر بہت افسوس ہوا اوکے ہمیں منظور ہے جواب بلال کی طرف سے آیا لیکن اس کام میں بھی کچھ اصول ہوں گے ہم کبھی ضرورت مند اور بے بس انسان کو نہیں لوٹیں گے اور اوزار کا استعمال بھی صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے کریں گے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے زین نے اشر کے سامنے اصول دھڑے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اشر بولا شاہ اور پڑی لنچ بریک میں لنچ کر رہے تھے بلکہ پڑی لنچ کر رہی تھی اور شاہ چشو سے بار بار اس کا مو ساف کر رہا تھا تمہیں پتہ ہے شاہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میرا پرنس مجھے لے جائے گا اپنے ساتھ پڑی نے جیسے اسے اہم خبر دی ہم یہ پرنس کون ہے اور تم کیوں جاؤگی اس کے ساتھ شاہ حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا پڑی نے بڑی عدا سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا جیسے سنو وائٹ کو اس کا پرنس لے جاتا ہے میں نے ماما سے پوچھا میرا پرنس مجھے کب لے کر جائے گا تو انہوں نے کہا جب میں بڑی ہو جاؤں گی پڑی نے شاہ کو پوری بات سمجھائی یہ پرنس پرنس کچھ نہیں ہوتا پڑی زین نے اسے سمجھانا چاہا مگر میری ماما جھوٹ نہیں بھولتی پڑی کو جیسے اس کی بات پوری لگی اوکے اپنے پرنس کو یہ کہہ دینا شاہ تمہیں کہیں نہیں جانے دیکھا شاہ نے بات ختم کر دی ہور کافی گبرائی ہوئی ہزر کے روم میں آئی ہزر بھائی پلیز جلدی دیکھیں امی کو کیا ہو گیا ہے روتے ہوئے وہ بولنے لگی ہزر بھی تقریباً بھاگتا ہوا اسما کے روم میں پہنچا تو اسما بے ہوش تھی چلو ہور چچی کو ہسپٹل لے کر چلتے ہیں ہزر نے سہارا دیتے ہوئے اسما کو تھاما اور وہ دونوں ہسپٹل چلے گئے امی ٹھیک ہو جائیں گی نا وہ روتے ہوئے بولنے لگی ہور کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے چچی گبرانے کی بات نہیں بس ہم ہسپٹل پہنچنے والے ہیں ہزر قریبی ہسپٹال کی طرف گھاڑی لے گیا پراپر چکب کے بعد ڈاکٹر سے ہزر نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھا پیشنٹ کو کوئی گبرانے کی بات تو نہیں حضرے کی کوئی بات نہیں لیکن انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے بس اس بات کا حیال رکھیں کہ پیشنٹ کے سامنے ایسی بات نہ ہو جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو یہ دوا لکھ کر دے رہا ہوں وقت پر دے دیجئے گا آپ پیشنٹ کو گھر لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے پرچہ تھماتے ہوئے کہا تم چچی کے پاس جاؤ جب تک میں یہ میڈیسن لے کر آتا ہوں وہ دونوں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک کوئی بڑی تیزی سے آتے ہوئے ہور سے ٹکر آیا پور اسے ٹکرانے پر اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور لڑکڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سامنے والے نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو گرنے سے بچایا کیا ہوا مسٹر دیکھ کر چلا نہیں جاتا کیا ہیزر نے تھوڑے تیز لہجے میں بولا مقابل پر کوئی فرق نہیں پڑا ہیزر کی بات کا وہ تو ٹکرانے والی ہستی کو ہی دیکھ رہا تھا ہیزر کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور اس نے مقابل کے آگے چھٹکی بجاتے ہوئے دوبارہ اس سے کہا ایسے کیا دیکھ رہے ہو اب کے ہیزر تیز آفاز میں بولا مقابل بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا سوری اس نے فقط اتنا ہی کہا مگر نظریں ابھی بھی ہور پر تھیں جیسے اسے دیکھنا دنیا کا اہم کام ہو ہور بھی نروس تھی اس اجنبی کے اس طرح دیکھنے پر کبھی گبرا کر ہیزر کو دیکھ تھی کبھی آتے جاتے لوگوں کو تم ٹھیک ہو چلو ہور چلتے ہیں ہزر نے ہور کا ہاتھ تھاما اور آگے چلنے لگا زین نے چونکر ان دونوں کو ہاتھ تھام کر جاتے ہوئے دیکھا اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا میں تمہیں اوپر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں سٹیچو بن کر کھڑے ہو زین گائب دماغی سے بلال کو دیکھ رہا تھا سب ٹھیک ہے زین ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں آنٹی کے بارے میں بلال نے اس کو سن کھڑے دیکھ کر سوال کیا ہاں سب ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں زین باہر جانے لگا او بھائی باہر نہیں اوپر جانا ہے فرسٹ فلور پر ریپورٹس لینے بلال نے یاد دلایا مگر وہ تو ابھی باہر گئی ہے نا زین کا دماغ کہیں اور اٹک گیا تھا جیسے کون باہر گئی ہے بلال نے آنکھیں پھار کر حیرت سے پوچھا کوئی نہیں چلو ریپورٹ لینے چلتے ہیں ہزر نے ہور کو گاڑے میں بٹھایا اور خود چاچی کو لے کر آیا دعاوں کے زیرے اثر وہ آنکھیں موندے ہوئے بیٹھی تھی جب ہزر نے آہستہ آواز میں ہور سے پوچھا کیا تم اس شخص سے پہلے ملی ہو یا جانتی ہو ہور یک دم چونکی نہیں میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں نہیں ویسے ہی پوچھ رہا تھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ گھر میں کیا ہوا تھا چچی نے کس بات کی ٹینشن لی ہے ہزر کو اس شخص کا ایسے دیکھنا عجیب لگا تو اس نے دریافت کیا اور اس نے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس نے بھی بات کو ختم کر کے چچی کے بارے میں پوچھا مجھے علم نہیں ہزر بائی کالج سے آنے کے بعد روم میں گئی تو دیکھا ماما ایسے لیٹھی ہوئی تھی بار بار آواز دینے پر بھی نہیں اٹھی تو آپ کو بلا لیا ہور نے افسردگی سے کہا پریشان مت ہو چچی ٹھیک ہو جائیں گی ان کا حیال رکھو گڑا چکا تھا وہ لوگ اسما کو لے کر گھر پہنچے وہ تینوں بیٹھے ہوئے اپنا پلان ڈسکس کر رہے تھے دیکھو سب سے پہلے تم دونوں اپنے انداز سے ڈر اور گبرہت ختم کر دو خیر وہ تو آج کے بعد ختم ہو جانی ہے اور دوسرا یہ دیکھو میں تم دونوں کے لیے کیا لیا ہوں اشر نے دو پسٹل نکال کر ان دونوں کو دی کیا اس کی ضرورت ہے زین نے سوال کیا کیا تم لوگوں کو ننے سے چاکو لے کر ہوفزدہ کرو گے اشر نے جیسے پہلا واقعہ یاد دلایا وہ دونوں چھپ ہو گئے بس اب انہیں رات میں صحیح موقع کا انتظار کرنا تھا ہور اور ہزر جب اسما کو گھر لے کر پہنچے تو سارا چچی اور فاطمہ دائی لون میں ہی مجود تھی ایسی اچانک کیا آفت آ گئی تھی اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہاں گئے تھے تم دراصل فاطمہ دائی کو اپنے بیٹے کا دونوں ماں بیٹیوں کی حدمت کرنے کا یہ انداز پسند نہیں آیا ہور چچی کو لے کر اندر جاؤ ہزر نے ہور کی طرف میڈیسن تھماتے ہوئے کہا سارا چچی نے مائنی ہیس نظروں سے آبرو اچھکائے اور فاطمہ نے تیز نظروں سے بیٹے کو اور ان دونوں کو گھورا ہور اسما کو لے کر اندر چلی گئی اوور ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی اسما کو اتنی سارا چچی نے مو بناتے ہوئے فاطمہ سے کہا جبکہ میں تو بھلا ہی سوچا تھا ہور کا فاطمہ نے جواب دیا کیا مطلب کیا سوچا تھا آپ نے ہور کے بارے میں ہزر کو کچھ سمجھ نہیں آیا ارے وہ شائستہ نہیں میری کزن وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی ڈونڈ رہی ہے اسی سنسلے میں میں نے اسما سے ذکر کیا وہ تو سن کر جیسے ہتھے سے اکھڑ گئے فاطمہ تائی نے بیزاری سے جواب دیا آپ امی آپ فیصل بھائی کی بات کر رہی ہیں ہزر نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا ہاں نا وہی اسی کے بارے میں بتایا کوئی ذمہ داری نہیں حصیت میں بھی اچھا ہے مگر پھر بھی تمہاری چچی جان کے تو تیور ہی نہیں مل رہے فاطمہ کو جیسے اسما پر اب تک غصہ تھا کیا ہو گیا ہے امی جان آپ کو کچھ تو خدا کا ہوف کریں ہزر نے افسوس سے کہا لو ایسا کیا کہ دیا میں نے وہ شاید بڑا مان گئی فیصل بھائی اور ہور کا کہاں جوڑ بنتا ہے کتنے بڑے ہیں وہ اگر اس بات کو اگنور کر بھی دیں تو جو انہوں نے دو سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے کیا اس بات کو اگنور کیا جا سکتا ہے ہزر کو ان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سارا چچی جو کب سے چپ بیٹھی تھی آہرکار بھول پڑی آپ لوگوں کو بھی ہور کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور لمبے لمبے ڈک پڑھتے ہوئے اندر چلا گیا پیچھے چچی اور تائی ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں کیا ہوا تم اتنے چپ کیوں بیٹھے ہو شاہ شاہ بہت اداس لگ رہا تھا ورنہ وہ ہمیشہ وہ خود اس کے پاس آتا تھا آج بڑی خود بریک میں اس کے پاس آئی بابا کو اپنے آفس کے کام کے سنسلے میں دوسرے ملک جانا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو بھی جانا ہوگا شاہ نے اپنے اداس ہونے کی وجہ بتائی کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے پڑی کی آنکھوں میں ایک دم پانی بھڑایا پلیس شاہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ماما سارا دن گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں میرا کوئی دوست نہیں تم بھی چلے جاؤ گے وہ بقائدہ رونے لگی رو مت پڑی میں جل ہی تم سے ملنے آؤں گا وعدہ کرو میرا انتظار کرو گی اور کسی پرنس کے ساتھ نہیں جاؤ گی وہ اس کے آنسو ساف کرتا ہوا بولا ماما کیسی طبیعت ہے آپ کی اب کیا ہو گیا ہے آپ کو خور بہت اداس تھی کچھ نہیں بیٹا بس ویسے ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی تم بتاؤ پیپرز کی تیاری ہو رہی ہے انہوں نے بات بدلتے ہوئے خور کا دھیان دوسری طرف لگایا پیپرز کی تیاری اچھی ہے مگر ماما پلیز آپ کبھی مجھے چھوڑ کر مچ جائے گا اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا وہ ایسی ہی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی اسما نے پیار کر کے سے گھلے سے لگایا ارے میری جان کچھ نہیں ہوا مجھے بلکل ٹھیک ہوں سب ایسے ہی کرتے ہیں مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بابا بھی چلے گئے پھر ایک دندلہ سا سایا اس کے دماغ میں نمدار ہوا ارے میں نے کہیں نہیں جانے والی جب تک میری پرنسس کا پرنس نہیں آ جاتا اسے لینے کے لیے چلو آنسو ساف کرو آج بابی کی باتوں سے وہ دل برداشتہ ہوئی تھی مگر اسما نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی کر لے مگر اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگائے گی بلال جیسے ہی گھڑ آیا اس نے تانیا کو آواز دی تانیا جلدی سے کھانا لاؤ بھوک لگ رہی ہے آگے بھائی سبر کریں تانیا نے کچن سے ہی آواز دی اس کی آواز سن کر وہ اوپر چھت پر چلا گیا وہی اس کا کمرہ تھا یہ ایک متوسط علاقے میں چار کمروں کا مکان تھا جس میں بلال کے ابو جو کہ تین سال پہلے پالج کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے بلال کی تین بہنیں تھی سب سے بڑی بہن رانیا جو کہ شادی شدہ تھی جدہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس کے بعد سانیا حالہ ذات سے دو سال پہلے نکاح ہوا تھا اور سب سے چھوٹی تانیا جس کا کچھ دن پہلے یونیورسٹی میں اڈمیشن ہوا تھا آہٹ کی آواز پر چون کر دکھا تو پیچھے فضا کھانے کی ٹریل یہ کھڑی تھی تمہیں اپنے گھر میں چین نہیں ہے جب دیکھو ہمارے گھر پڑی رہتی ہو وہ سنجیدہ لہجہ بنا کر بولا تو تمہارے لئے تو نہیں آئی میں تو سانیا سے ملنے آئی تھی اور دوسری بات یہ میرے مامو کا گھر ہے جب چاہے آ سکتی ہوں اس نے بھی تن کر جواب دیا اور ٹریلے میز پر رکھ کر تیز تیز سیریاں اتر گئی تیز گام وہ موہ ہی موہ میں بربڑایا وہ تینوں کیفیٹیریاں میں بیٹھے تھے ان تینوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی بلال اور زین تو دوست تھے ہی شروع سے مگر اشر سے دوستی کا سب سے بڑا ہاتھ اشر کے خلوص اور اپنایت کا تھا وہ ایک چھوٹی فیملی سے تعلق رکھتا تھا بڑا بھائی باہر ملک میں تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا بھائی ہر ضروریات اور ہواہشات پوری کرتا تھا اس لئے اشر کی طبیعت میں لا عبالی بند تھا فکر ماش کی ایسی فکر نہیں تھی او بھائی یہ چائے پینے کے لیے منگوائی ہے گھورنے کے لیے نہیں اشر نے مسلسل چائے کے کپ کو گھورتے ہوئے زین کو دیکھ کر کہا زین نے اس کی بات پر کپ سے نظریں ہٹا کر اس کو گھوری دی اور چائے پینے لگا کیا سوچ رہے ہو یار آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی فکر نہیں کرو ان کی بلال کے کہنے پر اس نے بلال کو دیکھا اما ماشاءاللہ سے پہلے سے بہتر ہیں ڈاکٹر سے ہوئی تھی بات میں کچھ اور سوچ رہا ہوں زین نے ان دونوں کو دیکھ کر جواب دیا کیا کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم سے شیئر کر سکتے ہو اگر کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ اشر نے خلوص سے کہا میں نے تھوڑے دن پہلے ابو کے بزنس پارٹنر زفر مراد کو دیکھا تھا وہ دوبارہ اس شہر میں آ گیا ہے اپنے طور پر معلوم کروایا مگر ابھی تک کامیہ بھی نہیں ہوئی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اس کا معلوم کر کے تم کیا کرنے والے ہو بلال نے کہا ظاہر سی بات ہے اصل بات بتانے لگوں گا اگر وہ حق پر ہوا تو ٹھیک لیکن اگر اس نے دوخہ دہی سے میرے باپ کا پیسہ ہتھیایا ہے تو ایسے تو نہیں جانے دوں گا کیس کروں گا اس پر زین نے جواب دیا اور تمہیں یقین ہے تمہیں انصاف مل جائے گا یہاں اشر نے پوچھا تو کیا میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا زین بولا یار میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں چلو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ان زفر صاحب کا بھی اشر نے کہا حضر گاری لے کر آفیس سے نکل ہی رہا تھا کہ گیٹ سے باہر اس کو خور کھڑی نظر آئی خور یہاں کیوں کھڑی ہو کالج نہیں گئی ابھی تک حضر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا لگ رہا ہے ڈرائیور نہیں آیا وین کا شاہد خور نے پریشانی سے بتایا لو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں گڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے حضر بولا خور گاری کا دور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی پیپر کی تیاری کیسی جا رہی ہے حضر نے گاری سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تیاری تو کافی اچھی ہے حضر کا موبائل بجا میں دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں کیا ہوا حیریت ہے حضر بھائی خور نے پوچھا کچھ نہیں آج میٹنگ تھی تو اس کے لیے ابو کی کال تھی حضر نے جواب دیا آپ ایسا کریں ہی اتار دے میں یہاں سے چلی جاؤں گی یہاں سے تھوڑی دور تو ہے خور بولی ایسی کوئی دیر نہیں ہو رہی میں چھوڑ دیتا ہوں حضر بولا مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے میں یہاں سے چلی جاؤں گی خور کو اپنی وجہ سے اسے لیٹ کروانا اچھا نہیں لگا تب ہی وہ دوبارہ بولی واقعی پرابلم تو نہیں ہوگی حضر نے خور کو دیکھتے ہوئے پوچھا بلکل نہیں بس یہ گلی بار کر کے کالج ہے کوئی مسئلہ نہیں خور کے جواب پر حضر نے گاری روک دی خور کے گاری سے اترتے ہی حضر نے گاری آگے بڑھائی وہ گلی میں پہنچی یہ گلی کالج کے پیچھے تھی صبح کا وقت تھا گلی سنسان تھی پور چلتی جا رہی تھی جب اچانے کے ایک بائیک پور کے قریب آ کر رکھی اور کوئی ایک دم بائیک سے اتر کر پور کا بازو کھینچتا ہوا پور پات پر لے آیا اور ایک جٹکے سے اسے چھوڑا وہ گرتے گرتے بچی یہ سب ایک سیکنڈ میں ہوا پور کو کچھ سمجھ نہیں آیا کون تھا وہ جس کے ساتھ گاری میں آئی ہو وہ شخص آنکھوں میں گسا لیے اسے پوچھ رہا تھا جبکہ تھوڑی دور بائیک پر دوسرا شخص بیٹھا اس کا ساتھی انہیں دیکھ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑے انسان کو اس نے پہلے کہیں دیکھا ہے مگر گبرہت میں اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہاں دیکھا ہے جواب دو کون تھا وہ اس نے گرا کر کہا اور پسٹل اس کے اوپر تانی میرا قزن تھا ہوف کے مارے گھٹی آواز میں ہور بولی اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بڑھنے لگیں دنیا گول ہے یہ اس نے سنا تھا لیکن دنیا چھوٹی بھی ہے آج اسے اندازہ ہوا وہ اپنا معصوم حسن لیے اس کے سامنے کھڑی تھی وہ اب بھی ویسے ہی تھی خوبصورت یا پہلے سے زیادہ خوبصورت وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا پہلے دن کی طرح آنکھوں میں آنس اکھ لیے خوف زیادہ نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی اس نے پسٹل نیچے کی اور اس کا دل چاہا آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر نہ ہو زین کا آج دوسری بار خور سے ٹکڑاؤ ہوا آج بھی وہ اسی لڑکے کے ساتھ تھی یہ بات زین کو اچھی نہیں لگی خور نے گردن ہلانے پر ہی ایک تفاق کیا پسٹل اب زین کے ہاتھوں میں نہیں تھی مگر پھر بھی خور کو اس سے خوف آ رہا تھا کہاں جا رہی تھی لہجے میں نرمی لیے وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ان دونوں کا دوستانہ بہت پرانا ہو کک کالج وہ حق لاتے ہوئے لہجے میں بولی آؤ میں چھوڑ آتا ہوں زین نے کہا نہیں میں چلی جاؤں گی یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے جانے لگی اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا کون تھی یہ بلال نے نزدیک آ کر پوچھا پڑی زین کی نظریں اب بھی ہور پر تھیں جو کہ کالج کی طرف مر گئی تھی وہ اور بلال بائک پر جا رہے تھے کہ اچانک زین کی نظر ایک کاری پر پڑی جس میں وہ ہور کو اسی ہسپتال وئے لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر چون گیا جہاں ہور کے دوبارہ ملنے پر خوشی ہوئی وہیں اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر زین کے ماتے پر بل بھی پڑ گئے بلال اس گریہ کلڑ کی گھاڑی کا پیچھا کرو جلدی زین نے تیز آواز میں بلال سے بولا مگر یہ ہے کون بلال نے پوچھا سب بتا دوں گا پہلے فالو کرو اس کار کو یہ مس نہیں ہونی چاہیے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو